ایک دن جنگل میں ایک شیر اور ایک خرگوش دوست بنے شیر بڑا مضبوط اور خوفناک تھا جبکہ خرگوش چھوٹا اور آہستہ تھا ان کی دوستی میں ایک دوسرے کی کمیونکیشن میں مزید رسہ آئے اور اچھے دوست بن گئے ایک دن جنگل میں اچانک اچانک ایک شیر بھائی اور خرگوش کے دوست کو کھانا چاہ رہا تھا شیر میں اپنے دوست کو بچانے کے لیے اپنا دباؤ استعمال کیا اور انہوں نے باترین اس ترتیجی بنائے شیر نے خرگوش کو ہدایت دی کہ وہ ایک چھپکلی کے پاس جا کر اپنی مدد لے خرگوش نے شیر کی بات سنی اور دونوں نے اچھا سا خیال کیا چھپکلی نے اچھے دوستوں کو مدد کی اور انہوں نے مل کر اس شیر بھائی اور خرگوش دوست کو بچا لیا اس واقعہ نے دکھایا کہ دوستی اور مدد کرنا ہر حالت میں اچھا ہوتا ہے شیر اور خرگوش نے ایک دوسرے کی کمیونکیشن اور اچھے رشتوں کے اہمیت کو سمجھا اور جنگل میں ہمیشہ اچھے دوست رہے